Welcome to lecture of computer communication and networks Students آج کے lecture میں ہم transport layer کے بارے میں بات کریں گے کہ transport layer ہے کیا اس کی functionality کیا ہے اور اس layer کے اوپر جو protocol چلتی ہیں ان کے کیا features ہیں یعنی application layer جو ہماری ہوتی ہے وہ transport layer پہ data بھیجتی ہے آگے پھر transport layer سے data جاتا ہے network layer کے اوپر network layer سے آگے data link layer اور physical layer transport layer کی ذمہ داری کیا ہے transport layer process to process delivery کرتی ہے اس سے کیا مراد ہے for example suppose کریں میرے پاس یہ ایک سسٹم ہے یہ بی سسٹم سے communicate کرنا چاہ رہے اب اے اور بی direct تو communicate نہیں کر سکتے ہیں یعنی ہمیں کسی نیٹورک کی ضرورت پڑے گی یہ آپ suppose کریں ہمارا ایک نیٹورک ہے اے اور بی نے اس نیٹورک کے طرح communication کرنی ہے اس نیٹورک میں اگر میں یہ circle draw کر دوں تو یہ circle آپ کہہ لیں کہ کچھ nodes ہیں نیٹورک کے اندر node ہیں ہمارے پاس node کہہ لیں یہاں پہ router بھی ہو سکتے ہیں سوچز بھی ہو سکتے ہیں اپنے آسانی کے لیے جو بھی آپ سمائنا چاہیں اب دیکھیں اے اگر بی سے communicate کرنا چاہ رہا ہے اور بی بھی اے سے communicate کرنا چاہ رہا ہے تو درمیان میں یہ نیٹورک یوز ہوگا اب process to process کا کیا مطلب ہوتا ہے transport layer کی ذمہ داری ہے کہ اے ٹو بی تک data deliver کرے اور بی جو data اے تک بھیجے وہ بھی اے تک data پہنچ جائے یہ transport layer کہہ لیں کہ اس میں responsibility ہے ہم transport layer کو کہتے ہیں کہ یہ process to process delivery کی responsible ہے اب دیکھیں جب transport layer نے اے سے بی پہ data بھیجنا ہے data تو نیٹورک سے جانا ہے یعنی یہ جو اے ہے system یہ نیٹورک میں کسی node کے ساتھ connect ہوگا پھر وہ ایسے data ان node سے travel کرتا کرتا بی تک پہنچے گا اب جب transport layer سے ہمارا data جس طرح جانا تو بی تک ہے لیکن جب وہ نیٹورک میں آئے گا تو نیٹورک کے اوپر فور ایکزمپل اس node پہ آگیا اب اس node سے بھی تو decide ہونا ہے کہ آگے وہ کس node پہ جائے گا کیونکہ بی کے ساتھ directly تو یہ node نہیں نا attach ہو سکتا ہے اس والے node پہ data جائے ہو سکتا ہے data اس والے node پہ جائے تو یہ جو node to node delivery ہے یہ ہمارا data link layer کا کام ہے اور ہمارا جو route کون سا use ہونا ہے کہ ایک node سے دوسرے node تک کس route سے جانا ہے وہ کام ہاتا ہے ہماری نیٹورک layer کا یعنی وہ نیٹورک layer کی responsibility ہوتی ہے تو ہم کیونکہ transport layer کو پڑھ رہے ہیں اس lecture میں تو transport layer کا کام ہے process to process delivery یعنی اس نے a سے b تک data deliver کرنا ہے اسی طرح b سے a تک کوئی acknowledgement وغیرہ آئے گی تو یہ main کام transport layer کا ہے data deliver کرنے کے درمیان باقی layers بھی ظاہری بات ہے use ہونی ہے جس طرح دیکھنا transport layer ہے اس کے بعد network data link layer کی بھی تو کوئی responsibility آنی ہے کیونکہ transport layer سے data network layer پہ جانا ہے data link layer پہ جانا ہے انہوں نے بھی پھر اپنی functionality اس میں perform کرنی ہے تو یہ main concept ہے process to process delivery جو ہے وہ transport layer پہ ہوگی اب جب application layer transport layer کے اوپر کوئی data بھیجتی ہے تو وہ pure data ہوتا ہے pure data کا مطلب کہ وہ payload ہوتا ہے آپ کہلیں payload ہوتا ہے یا payload کو کہلیں pure data ہوتا ہے میں یہاں پہ pl لکھ دیتا ہوں payload ہوتا ہے pure data اب اس کے ساتھ اس layer نے کیا کرنا ہوتا ہے کوئی header attach کرنا ہوتا ہے header کیوں attach کریں گے تک کہ ہمیں پتا لگ جائے کہ کہاں سے data آیا ہے اس نے کہاں پہ جانا ہے اور باقی information جو بھی ہے اب وہ جو header لگتا ہے header یا تو اس layer کے اوپر لگ رہا ہوگا TCP کا یہ transport layer کی important دو protocols ہیں ایک TCP ہے یا وہ header لگ رہا ہوگا UDP کا یعنی transfer control protocol اور دوسری user datagram protocol ان دونوں میں سے کوئی ایک header جو ہے وہ attach ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے feature کیا ہیں اگر TCP کا header لگ جائے تو کیا ہوگا اگر UDP کا header لگ جائے تو کیا ہوگا اب ہم TCP کی کچھ property دیکھتے ہیں کہ اگر for example ہمارے جو data آیا application layer سے اس کے ساتھ TCP header لگ گیا تو TCP کی properties کیا ہیں ان properties کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ سب کو پتا ہے جس طرح ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس چیز کو کہ ہمارے پاس جو data ہے وہ application layer سے یعنی A for application layer سے transport layer کے اوپر ہمارے پاس data آ رہا ہوتا ہے جب application layer سے transport layer پر data آتا ہے تو آپ کہہ لیں کہ اس طرح سے یہ ہمارے پاس میں نے یہاں لکھ دیا D D for data کوئی بھی data آتا ہے تو اس data کے ساتھ ایک header لگا ہوتا ہے H for header یعنی جب transport layer پہ آئے گا تو یہاں پہ جو بھی data آ جے گا transport layer پہ اس کے ساتھ ایک header attach ہوگا application layer نے transport layer پہ data بھیجنا ہے وہاں ایک header attach ہونا ہے اب transport layer پہ دو important protocols کام کر رہی ہوتی ہیں یعنی یہ جو header ہے یا تو یہ TCP header ہوگا یا یہاں پہ UDP header لگ رہا ہوگا یا UDP header لگ رہا ہوگا تو اب جو ہمارا lecture ہے ہم جو اس میں بات کرنے جا رہے ہیں یہ TCP header کی یعنی ہم TCP کے feature کی بات کرنے جا رہے ہیں header کو تو بھی discuss نہیں کریں گے یعنی ابھی صرف ہم نے یہ کہا کہ data کے ساتھ اگر TCP header لگ گیا تو مطلب وہ transfer control protocol ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ transfer control protocol کے کیا کیا feature ہیں تو آئیے اب ان features کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوا ہے byte streaming byte streaming سے کیا مراد ہے کہ جب application layer ہمارے transport layer کو data کوئی send کرتی ہے تو یہاں پہ transport layer پہ byte streaming ہوتی ہے byte streaming سے مراد کہ اگر اس کے اوپر transport layer پہ بنتے ہیں segment اب یہ ایک segment ہے سمجھ لیں box ایک segment ہے اس کے اندر یہ جو میں lines ڈرہ کر رہا ہوں یہ basically bits نہیں یا bytes ہیں byte streaming سے مراد کہ transport layer byte کی form میں process کرتا ہے جس طرح یہ ایک جو line ہے یہ byte ہے byte کا مطلب کیا ہے کہ combination of bits یعنی ہمیں پتا ہے کہ 8 bit ہوں گی تو وہ 1 byte بنے گا تو اس لئے کہا گیا کہ byte streaming ہوتی ہے TCP کا جو پہلا feature ہے وہ یہ ہے کہ byte streaming ہوگی ہمارے پاس جو segment ہوگا اس کے اندر data bytes کی form میں ہوگا جس طرح یہ byte number 1 ہے ہمارے پاس پھر یہاں پہ byte number 2 ہے اور یہاں byte number 3 ہے اس طرح سے ہمارا data transfer ہوگا اس کے بعد آجتا ہے connection oriented connection oriented TCP کا ایک بہت important feature ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ connection oriented سے مراد ہے reliability یعنی reliability reliability کیا چیز ہوتی ہے کہ ہمارا جو data ہے ہمیں کسی طرح سے یقین ہو جائے کہ ہم جو چیز A سے B system پہ send کر رہے ہیں وہ صحیح طرح پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی تو اب وہ reliability کس طرح سے ہوگی basically TCP use کرتا ہے 3 way handshake protocol میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 3 way 3 way handshake protocol یہ protocol کیا ہوتی ہے یعنی 3 way handshake کے اندر سب سے پہلے sender کی طرف سے ایک کوئی communication start کرنے سے پہلے data بھیجا جائے گا اس data کی جب acknowledgement آئے گی تو پھر کیا ہوگا original data send کرے گا ہمارا جو sender ہے یہ ایسے ہی ہے جس طرح ہم کسی کو telephone کرتے ہیں phone کرنے کے بعد ہم hello کا word بولتے ہیں آگے سے بھی ہمیں usually hello کی آواز آتی ہے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اب کوئی ہماری آواز سن رہا ہے پھر ہم اپنی communication start کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے communication کو reliable بنانے کے لیے connection oriented جو ہے ہماری TCP ہوتی ہے full duplex کا مطلب ہے کہ ایک time two way communication ہو سکتی ہے یعنی ایک time device جو data send کر رہی ہے وہ receive بھی کر رہی ہوگی یعنی both sending and receiving at a time ہو رہی ہوگی اس کے اندر یہ full duplex mode ہوگا TCP full duplex mode کو support کرتی ہے اس کے پاس piggybacking آگیا پیگی backing سے مراد کہ دیکھیں جب ہم کوئی اپنا data ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پہ بھیج رہے تو system a کو پتہ بھی تو لگنا چاہیے کہ اس کا data وہاں تک پہنچ بھی رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا basically اس کو جب کیسے پتہ لگے گا جب اس پاس acknowledgement آجے گی تو ہمارا TCP کا feature piggybacking ہے اس میں یہ ہی ہے کہ ہمارے پاس acknowledgement آتی ہے کیسے آتی ہے یہاں پہ basically ہم کچھ protocol use کر رہے ہوتے ہیں ایک کا نام ہے GBN GBN کا مطلب ہے go back end ہم اپنے آنے والے lecture میں پڑھیں گے کہ GBN کیسے کام کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ابھی تو ہم اس feature دیکھ رہے اور دوسرا ہے SR SR کا selective repeat کہ یہ دونوں کیسے کام کرتی ہیں ان دونوں کا مقصد یہ ہے کہ acknowledgement جس packet کی جس data جا رہا ہوتا ہے اس کی acknowledgement نہیں آتی تو یہ ری transmit کرتے ہیں کس طرح سے ری transmit کیا جاتا ہے وہ سارا جب ان کی ڈیٹیل ہم اپنے آنے والے lecture میں cover کریں گے اس وقت دیکھ لیں گے تو piggyback کے بارے میں آپ نے جو چیز یاد رکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا data side b پہ پہنچ بھی گیا ہے یا نہیں پہنچ ہے ایک بات error control error control کا مطلب کہ ہم error correction کے لیے error control کے لیے technique use ہوتی ہے اس کو بولا جاتا ہے check sum technique use ہوتی ہے اس کو بھی detail میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہے اس کے بعد ہمارا آجاتا ہے flow control flow control کا مطلب ہے کہ ہمارا a side system b کو data send کر رہا ہے تو اس کو پتا ہو receive کر سکتا ہے اس کو flow control کہتے ہیں flow control کس طرح سے ہوتا ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر یعنی کہ over heem نہ ہو جی sender اور receiver کے پاس اتنا data نہ چلا جائے کہ وہ data کو receive کرنے کابل نہ رہے یا ان کی capacity سے زیادہ data نہ data تو کسی network کے اندر سے گزرے گا یعنی کسی network کو use کریں گے تو یہ protocol اس network کی traffic کو بھی دیکھ رہی ہوتی میں بھی اتنا ہی data بھی جاؤ congestion ہمارے network کے اوپر آجتا ہے کہ network جہاں سے data گزر نہ ہے وہاں پہ کتنی congestion ہے اس کو کیسے control کیا جائے یہ سارے feature TCP ہمیں provide کرتی ہے یعنی transfer control protocol ہمیں feature provide سکے تھنک یو